پاک ہو گیا ہے؟ نشہ اگر کسی صاحبی سے گناہ ہو گیا ہے احد میں چالیس تیرہ اندازوں نے جو مقام تھا اسٹرانڈیڈک جنگی پائنٹ چھوڑ دیں احضور نے فرمایا ہے نہیں چھوڑنا غلطی ہو گئی نہ گناہ ہو گیا ہے فوری آیت نازل ہو گئی لقد عف اللہ و عف اللہ اللہ نے ان کو ماف کر دیا تو آمدن ان کی نیت نافرمانی کی نہیں تھی انہیں جو سوچا کہ اب جب تو ختم ہو گئی اور اللہ کے رسول کا حکم جنگ کی ختم اختتام تک تھا بات ہڑ گئی تو نافرمانی کی وجہ سے نہیں ہٹے خطے اجتہادی ہوئی سوچ میں غلطی ہوئی لہذا صحابہ سے اگر کوئی غلطیاں بھی ہوئی اللہ نے معاف کر دیا لہذا تمام صحابہ صاحب سترے محفوظ ہوگئے محفوظ صحابہ سب محفوظ اب آپ بولیں گے صاحب دس ہزار صحابہ تو جنگ جمل میں مرے شئید ہوگئے سفین میں دس ہزار صحابہ لڑے حضرت عہی رضی اللہ حضرت مابیہ مشور صحابہ دو نبی اور لڑے کو دو مرے لوگ سترے یہ کیا ہے فی خطہ استحادی تھی خطہ استحادی کی وجہ سے ان کے آپس میں لڑا کیا ہوتے اور منافیتین نے وہ زبردست پرول ادا کیا عبداللہ بن سبا کی پارٹی کپسے سرگرم کی دلت پہنیاں پیدا کرتا اور اس کے بعد کیونے واقعات ہیں حضرت علی کی حضرت محمیات کیا فرمایا حضرت علی نے سنی ایک ہے یہ کی جملہ کافی ہے حضرت علی کیا فرمایا ان کے ساتھ جو کہ وہ نے کہا کہ یہ ان کے بارے میں کیا حکوم ہے کیا یہ کافر ہیں حضرت محمیات کی جمعات اور حضرت محمیات تو حضرت علی نے ایسا علی عشان شملہ فرمایا فرمایا اخوانونا بغاوالینا ہے ہماری بھائیاں لیکن بغاوات کر رہے ہماری سے نہیں کسی شفقت والی بات فرمایا نہیں فرمایا کافرہ ہے بارو گردنہ ہوں گی میں اخبر ہوں گی میں خلاف جو کھڑے نہیں دیں گا وہ کافر ہے گردنہ ہوں گی نہیں وہ آپ لے مکا کافرے ہیں یہ کافر 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 ہے لی برسیبان ہے ہے کہ ایمان ہے وہ مسلمان کافر ہے وہ حبرہ ہے یہ جب کافر ہے ہمانے کامرے ہیں جوزور کی محبت ہے ہماری بات فرکت جوزور کی محبت بغو علینا ہمارے بھائی ہیں ہم پر بغاوت کی ہیں چنانچہ آئیو سنتم کیا عقید آئے کہ حضرت علی حق پر تھے حضرت معاویہ کی جماعت باغی تھی جب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ لڑتے رہے وہ باغی تھے لیکن باغی مومن ہوتا ہے باغی کافر نے ہوتا باغی ہوتا ہے لیکن مومن ہوتا ہے ہمان سے نکالتا نہیں وران موسیقی ہے ومن المومنین تک حضرت علی ویں باغید احضارو ما فقاتل اللہ تیتب دی حتا ہے سیاتا سیالا عمر اللہ مومن ہوتا ہے جماعت باغید باغید کرے تو لڑوں سے تا وقت ہے جو باغید چھوڑ کے حسندھاری میں آ جائے تو باغید سے مومن مومن لیتا ہے انہیں باغید کی وجہ سے کافر نہیں ہوتا باغید 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 کمیرہ ہے اگر اس کی وجہ سے وہ ایمان سے خالق نہیں ہوتا تو یہ اہل سنت کا خیدہ ہے کہ حضرت علی کے خلاف جو لوگ کھڑے ہو گئے وہ باغی تھے مگر مومن تھے خود حضرت علی فرمائے کیا پیارہ جمہاں فرمائے حضرت علی صحی اللہ علیہ وسلم اور ہم وہ لوگ کیوں کو باغید کیوں کافرہ ہے نکل گئے ایمان سے یہ ہے وہ ہے اس لیے حضرت علی فرمائے لڑنے کا حکوم دے رہے ہیں حضرت علی فرمائے نہیں نہیں ہمارے باغید ہیں ہم پر وقاوت نہیں یہ لہٰذا صحابہ کی دینا ہے ایک سو ایک لاکھ چوبیس ہزار فتح منکہ اور آپ کے حجت الودا کے موقع پہ اور سب کے سب افضل کوئی بھی بارد میں قطب ہے افدال ہے ولی ہے سب سے بڑا کوئی بھی ان کے روپے کو نہیں بلکہ آپ کو جو دیشتہ کہا گیا سال دنیا کے اولیاں کی محنتیں سی ان کا جو سلوک ہے اگر اس کو ایک طرف رکھا جائے تو ایک صحابی کی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ایک صحابی کا ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا سارے اولیاں تک چونہ چونہ حضور کی صحابت بڑی نیمت ہے اس سے بڑی نیمت کوئی نہیں اس سے بڑی نیمت کوئی نیمت ہے صحابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک لاکھ چوبیس میں آجا ان میں بھی جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر شریف تھے اور ان کے بارے میں آیا اللہ رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ ان سے خوش ہے وہ اللہ سے خوش ہے وہ چودہ سو ایک لاکھ چوبیس میں سے چودہ سو پھر ان سے افضل ہے اور یہ چودہ سو میں پھر بدل میں جو شریف تھے وہ ان سے بھی افضل تیرہ سو تیرہ سو تیرہ اور ان تیرہ سو تیرہ میں بھی دس افضل اشری اشری یا جو وہ دس صحابہ جن کو حضور نے اپنی زندگی میں بشارت دی جنت کی اور صاف نام لے رہے کے فرمایا ابو بکری فیل جنہ مورو فیل جنہ عطمان فیل جنہ آلی فیل جنہ ساہد فیل جنہ ساہید فیل جنہ ایک ہی بیٹھک میں دس کا نام لے کے حضور نے جنت کی بشارت دی اشری مبشار سب سے افضل ویسے تو حضور نے تین سو صحابہ اور صحابیات کو جنت کی بشارت دی تین سو کوئی صحابہ ہیں انہوں نے ایسا کہا اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول اسلام کیا ہے بتائیے حضور نے فرما دیا انہوں نے کہا کہ اس پر لازی دعا حضا والا حضور جو آپ نے فرمایا نہ کم کروں گا نہ زیادہ حضور نے فرمایا کسی کو جنت کی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لے گا اور تو وہ بھی بشارت دی مردوں کو بھی بشارت دی حسن حسین جو ہے جنت کی تلسی کے جھار ہیں دنیا تو ایسا چین سو صحابہ قوزب نی جنر کی بشارت